مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تمام تعریف اللہ بہت بڑے اور عظیم کے لئے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے جس نے ہر قسم کے عیب جوئی اور غیبت کو حرام قرار دیا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وعدہ لا شریک علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو ہر تشبیح سے بالاتا رہا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شباہ ہمارے نبی و سردار جنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور سراج منیر ہیں اللہ اے اللہ آپ اور آپ کی تمام علوہ اصحاب پر ایسا صلاة و سلام نازل فرما جو ہمیشہ اور پہ در پہ پہنچتے رہیں حمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بعد اے مسلمانوں اے ایمانداروں اللہ تعالی سے ڈرتے رہو وہ تمہارے اچھی بات کہو درست بات کہو وہ تمہارے عمال کی اصلاح کرے گا گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے دے گا اے مسلمانوں اقل مند اور سمجھدار لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو بدنوا دھبوں اور معیوب کاموں سے بچاتے ہیں انتہائی شاندار کردار اور خوبیوں کو اپنا کر شکوک و شبہات سے بالتر رہتے ہوئے اپنی عزت عبرو کی فاتھ کرتے ہیں احزیم کردار انسان صرف وہی ہوتا ہے جو زندگی بھر بزریہ نیکی اپنی عبرو کو داغدار ہونے سے بچاتا ہے تمہاری عمر اس عمر پر شاید ہے کہ نوجوان کی موت عیب نہیں اگر زندگی بے عیب گزاری ہو ہر زندہ شخص اگر صحت ماند ہو وہ قبر والوں سے زیادہ باقی نہیں رہ سکتا حد جدت و شباب دونوں ہی فرسودگی کا شکار ہیں اور ہر ایک شخص نے ایک در اللہ کی طرف ہی جانا ہے مومن کبھی نہیں چاہتا کہ وہ شکوک و شبہات کے تیر پھینکنے والوں کا مدعا یا قابل نفرت تذکروں کا ٹارگٹ یا ملامت کرنے والوں کا موضوع سخن اور مہتان بازوں اور عیاروں کا نوالہ تر بنے بلکہ وہ طاقت سے بالہ تر مفروضوں کے اصولوں اور نا قابل شخص خیالات سے الگ تھلک رہتا ہے شکوک و شبہات اور نا قابل تحمت چیزوں سے براد کے اظہار سے لوگوں سے سلامتی چاہتا ہے ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی زیارت کے لیے ان کی اعتقابگاہ میں تشریف لائیں کچھ دیر آپ سے باتیں کی پھر باپسی کے لیے اٹھیں اور جب مسجد کے باپ ام سلمہ نامی دروازے پر پہنچی تو دو انساری صحابہ گزر رہے تھے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا ٹھہرو بلا شبہ یہ میری بیوی صفیہ بنت کے ہوئی ہے تو ان دونوں نے عرض کیا سبحان اللہ اے اللہ کے رسول اور یہ ان پر بڑا شاک گزرا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً شیطان انسان کے خون کی جگہ گردش کرتا ہے اس لیے مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی شک و شبہ نہ ڈال دے بخاری و مسلم پرانی کہاوت ہے کہ جو آدمی لوگوں کو اپنی مضمت کا موقع خود فرہم کرتا ہے تو وہ اس کی حق نہ حق دونوں میں مضمت کرتے ہیں جس نے اپنے آپ کو خاش پرستی سے نہ رکا اس کے عیوب ظاہر اور راز فاش ہو جاتے ہیں اور کہا گیا ہے کہ شکوک و شبہات کی سرگوشی میں نہ پڑو اور جان لو کہ تم پر ایک نگران ہے عقل مند ہمیشہ مضمت و قباہت کے اسبات سے دور اور عداوت و نرازگی کے وجوہ سے بالا تر رہتا ہے عوف بن محلم خزائی کہتے ہیں نوجوان بوجہ مضمت عزت و عبرو کے مجروع ہونے سے تو ڈرتا ہے مگر قاتل تلواروں کے وار سے نہیں ڈرتا میں اپنی عبرو کو بوجہ سرگوشی داگدار ہونے سے بچاتا ہوں کیونکہ فساد و شرط سے بچنے والا ہی سعادت مند ہوتا ہے اسی موعل بن عادیہ ازدی کہتا ہے جب آدمی اپنی عزت کو داگدار ہونے سے بچا کر رکھتا ہے تو زیبے تن کیا گیا اس کا ہر لباس ہر لباس ہی خوبصورت ہے لوگوں کی زبانیں عیب جوئی میں تیز اور ان کے نفس خامیوں کے شوقین ہوتے ہیں وہ خوبیاں تھوڑی اور خامیاں زیادہ پھیلاتے ہیں اور ان میں فضائل کی نسبت آر زیادہ سرائط کرتی ہے نفلوں میں غیبت اور عیب جوئی کی بربار ہوتی ہے سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ کی خاص مہربانی ہو اور وہ بہت ہی تھوڑے ہوتے ہیں بکر بن عبداللہ کہتے ہیں جب کسی کو دیکھو کہ وہ اپنے عیبوں کو فراموش کر کے لوگوں کی عیب جوئی میں مصروف ہے تو جان لو کہ وہ دھوکے کا شکار ہے محمد بن سیرین کہتے ہیں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ سب سے بڑھ کر غلطیاں بھی انہی کی ہوتی ہیں جو لوگوں کی خطائیں بیان کرنے کے لیے سب سے زیادہ فارغ ہوتے ہیں بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے ایسے صرف صالحین کو پایا جو نماز روزہ کے بجائے لوگوں کی عبرو ریزی سے بعض رہنے کو ہی عبادت سے مکتے تھے ربی بن خسیم سے پوچھا گیا ہم نے آپ کو کبھی کسی کا عیب بیان کرتے نہیں دیکھا تو انہوں نے کہا میں تو اپنے نفس سے ہی راضی نہیں تو لوگوں کی مضمت کے لیے کیسے فارغ ہوں میں اپنے نفس کے لئے روتا ہوں مجھے علاوہ عظیم کے لئے رونے کی ضرورت نہیں دل میں میرے نفس کی فکر نے مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دیا ہے انسان کا عیب بھی یہی ہے کہ وہ اپنے عیبوں کو فرموش کرتے ہوئے اپنے بھائی کا پشیدہ عیب بیان کرے اگر وہ عقل مند ہوتا تو دوسروں کی خامیہ بیان نہ کرتا کیونکہ اس میں اتنے عیب ہیں اگر ان پر نظر پڑ جا تو اس کے لئے اتنے ہی کافی ہیں حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالی عنہ سے برویہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کسی ایک کو اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکہ تاک تو نظر دکھائی دیتا ہے جبکہ اپنی آنکھ شاتیر بھی بولا ہوا ہے ابن حبان ابن اسیر کہتے ہیں لوگوں کے معمولی عیبوں کو دیکھ کر انہیں بطور بھی سال بیان کرتا اور انہیں ان کا تینہ دیتا ہے جبکہ اس میں عیب ہیں جو ان کے عیوب کے سامنے ایسے ہیں جیسے تنکہ شاتیر کے مقابلے میں ہے اللہ کے بندے اپنے عیبوں کی فکر کر کیونکہ جو اپنے عیب چھوڑ کر دوسروں کے عیبوں میں مشغول ہو جائے اس کا دل اندہ ہو جاتا ہے بدن تھک جاتا ہے فکر پڑ جاتی ہے فکر بڑ جاتی ہے اور اس کے لئے اپنی خامیاں دور کرنا مشکل ہو جاتا ہے سب سے زیادہ لاچار وہ ہے جو لوگوں کے عیب بیان کرے اور اس سے بھی بڑھ کر عاجز و بے بس وہ ہے جو لوگوں میں وہ عیبیں نکالے جو عیب اس کی ذات میں ہیں اور یہ یاد رکھو جو لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے لوگ اس کے عیب بیان کرتے ہیں اور جو ان کے بزمت کرتا ہے وہ اس کے بزمت کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ احساب بھروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور بابا سے بلند فرمایا اے وہ لوگوں جو زمانی کلامی مسلمان ہوئے ہو اور جن کے دلوں میں ایمان کی رسائی نہیں ہوئی مسلمانوں کا تکلیف نہ دو ان کو تانہ نہ دو اور نہ ہی ان کے عیب جوئی کرو کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرتا ہے اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ گیا اسے وہ زلیل و خوار کر دیتا ہے خواہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی تو نہ ہو ترمزی شریف میں مسلمانوں اور مسلمانوں کے بارہ میں بد گمانی مملو ہے جن کے امانت و دیاری اور ظاہری پرداداری معروف ہو ارشاد باری طالعہ بلا شبہ بعض بد گمانیاں گناہ ہیں چنانچہ بد گمانی کی جسارت نہ کرو حق و باطل میں ضلال کی روشنی میں فرق کرو اور تقوی و احتیاط کو ذہن نشید رکھو کہا گیا ہے گمان کرنے والا ہمیشہ شک میں مبتلا رہتا ہے اگرچہ وہ حق بجانا وہی ہو وہم و گمان شکوک و شبہات اور وسوسوں کے چکر سے نکلو اہل خانہ اقربہ اور دیگر لوگوں کو قائد نہ سمجھو کیونکہ بے عیب کو عیبدار سبتنے والا اور باخلاق و باقبال میں خامنے کے لنے والا انتہائی ظالم و بے انصاف ہوتا ہے مسلمانوں کبھی کبھی بے عیب لوگوں کو مضمت و بلامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کبھی اسے برا کہا جاتا ہے تو برائی میں ملوثی نہ ہو اور کبھی بے قصوروں پر بہتان بازی کی جاتی ہے جبکہ بہتان باز کا شباز ظالموں میں ہوتا ہے بری برطومت لگانے والا جھوٹ باندھنے والوں میں سے ایک ہوتا ہے اسمہ بنت یزید انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمیا کیا میں تمہیں تمہارے شاندار لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤ انہیں نے کہا ہاں کیوں نہیں تو آپ نے فرمایا تم میں سے شاندار وہ ہے کہ جن پر نظر پڑتے ہی اللہ کی یاد آ جائے پھر فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے بہترین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤ انہیں نے کہا ہاں کیوں نہیں تو آپ نے فرمایا تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوستوں میں بگاڑ پیدا کرتے چوگل خوری کرتے اور بے قصوروں کو مسئیمت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں اسے احمد نے روایت کیا میں وہی ہوں جسے تم نے عیبدار کہا حالانکہ اس میں عیبدانوں کے لئے کوئی عیب نہیں البتہ جس پر جہالت اور قینہ پن غالب اور سوار ہو اور جس کا سینہ قینہ بغض اور عذابت سے پڑا ہو اس سے حسد اور حصول دنیا کے مقابلے کی آگ سے بھڑک رہا ہو وہی اٹکل بے ایمانی عیب لگانے امیوب قرار دینے اور برائی کے ذریعے تحمد لگانا نہ انصافی و ظلم کرتا نہ انصافی و ظلم کرتا اور عشتوں کو پامال کرتا ہے اور اگر اس کے اور کسی کے مابین کوئی تنادہ جھگڑا دعوی یا مطالبہ کھڑا ہو جائے تو وہ اپنے موں سے اس کی عزت کو پلید کرتا اور اس پر ایسی تحمد لگاتا ہے جو اس میں نہ ہو اور اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک شاعر اور اس کے مخالف کے مابین ایک کوئے پر مقدمہ چل رہا تھا تو شاعر کے فریق مخالف نے کہا یہ چور ہے اور چور کا بیٹا ہے تو شاعر نے کہا اس نے مجھ پر ایسی قومت لگائی ہے جس میں میں اور میرے والد دونوں بری ہیں تھے اور مازگوئے کے حصول کے لیے اس نے مجھ پر بہتا لگا دیا اس نے مجھے چوروں کا چور کہا حالانکہ جزشتہ ساری زندگی میں میرے والد کو کسی دو آدمی نے چور نہیں کہا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برمیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا کسی مسلمان کی بیستی میں نہ حق زباہ انترازی کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے اور ایک گالی کے بدلے دو گالیاں دینا بھی بڑا گناہ ہے ابو دعوت یعنی ایک گالی کے بدلے دو گالیاں دینا سامی بن شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بریوی ہے وہ کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلا پس لوگ آفیس کے پاس آتے سوال کرنے کے لیے جن رہت سے جب کوئی کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے تواف سے پہلے صحیح کر لی یا کسی چیز کو مقدم یا کسی کو ماخر کر دیا تو آپ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں حرج صرف اسی پر ہے جس نے کسی مسلمان کی زد پہ مال کی اور وہ ظالم ہو سو یہی وہ شخص ہے جو حرج میں پڑا اور ہلاک ہوا ابو دعوت جو کسی کے مقام و مرتبے و قدر و منزلت کی بے قدری کرے اور لوگوں کی بے حربتی کرے وہی انتہائی قابل نفرت اور برا شخص ہے حاسد و خود حاسد و خود پسند شخص دوسروں کی عاظمت و شان سے ہمیشہ بیگا نہ ہوتا ہے جب کے لوگوں کو چھوٹا سمجھنے والا گھٹیا اور ان کو کم تر سمجھنے والا ہی حقیر ہوتا ہے در حقیقت اندہ وہی ہوتا ہے جسے اپنے حق دکھائی دے اور دوسروں کے حق اور مقام نظر نہ ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرو دل کی بیماریوں کا علاج کرو شیطانی وسوسوں سے بچو لغو بے ہودہ باتوں اور بدھومانیوں کا شکر نہ ہو نہ بنو نہ ہی لوگوں کے اب جوئی پر وقت صرف کرو اور نہ ہی بغضو عداوت کے ہاتھو تماشا بنو حق کو قبول کرو اور اس کے تابعہ دار بن جاؤ کسی پر اتفاہ کرتا ہوئے اللہ تعالیٰ سے بکش اس مانتا ہوں تم بھی اسی سے بکش طلب کرو بلا شبہ وہی بکشنے والا بہربان ہے تمام تعریف ساللہ کے لیے ہیں جو پناہ دوزینوں کو پلح دینے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ اللہ شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں تو لا علاج کو بھی اپنے فضل و کرم سے شفایہ کر دینے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے رسول جس نے ان کی اتبا کی رشد و دایت پا گیا اور جس نے آپ کے نا فرمانے کی وہ گمراہ و برواد ہو گیا آپ اور آپ کے اعلیٰ صاحب پر رہتے دنیا تک اللہ کے ضرور دوسلام ہو مسلمانوں اس عیب جوئی کرنے والے اور تانہ دینے والے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مضمت کی ہے جو اپنے بھائی کے عدم وجودگی میں اس کی عیب جوئی کرتا ہے اور اس کی ملاقات پر اسے تانہ دیتا ہے ارشاد باری تعالیٰ بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹوٹولنے والا غیبت کرنے والا ہو کہا گیا ہے کہ ہمازہ یعنی وہ جو آدمی کے سامنے غیبت کرے اور تانہ دے اور لمازہ سے مراد وہ ہے جو عدم وجودگی میں اس کی پیٹھے پیچھے اس کی غیبت کرے زیادہ اعجم کہتا ہے میرے سامنے ہو تو جھوٹی جھوٹ بول کر میری محبت کے قریب ہوتے ہو اور میری عدم وجودگی میں عیب جوئی اور غیبت کرتے ہو قطادہ و مجاہد کہتے ہیں ممازہ لوگوں کو تانہ دینا جبکہ لمازہ سے مراد ان کے نصر میں تانہ دینا ہے ابن زیاد کہتا ہے حامز ہاتھ سے لوگوں کو چوکت لگانا اور مارنا جبکہ لمازہ سے مراد لوگوں کو زبان سے تانہ مارنا ہے ایغ تلمانہ جسوسی کرنا امارت رکھے گئے رازوں اور پشیدہ باتوں کو فاش کرنا ذلت و رسوائی اور قابل نفرت کی نیتی ہے صرف قابل اعتماد شخص ہی راز کو چھپاتا ہے اور راز شاندار لوگوں کے پاس ہی محفوظ رہتا ہے سمدار شخص وہی ہوتا ہے جو راز کو چھپا کر رکھے حکیم کہتا ہے آزاد لوگوں کے دل رازوں کے مدفن ہوتے ہیں اور کہا گیا ہے کہ چیک کرنے سے پہلے ہر ایک آدمی پر مطمئن ہونا ہماکت ہے اور کہا گیا ہے کہ راز کو طلب دار کے سفرز نہ کرو کیونکہ وہ راز کو ضائع کر دینے والا ہے چنانچہ ہر فسادی چخل خور اور ٹھو لگانے والے سے خبردار اگر تو نے اس کے پاس راز امانت رکھا تو وہ چخل خور ہی کرے گا اور اگر چھپایا تو وہ بدحضمی کا شکار ہو جائے گا جو لوگوں نے کہا اسے یاد کر لیا اور جو میس ہو گیا اسے خوب پورید لیا نہ بات پر کنٹرول کر سکتا ہے اور نہ راز کی حفاظت کر سکتا ہے جب آدمی اپنے راز کو بزاتے خود پاش کر دے اور اس پر روتروں کو ملامت کرے تو وہ احمق ہے جب آدمی کا دل اپنے راز سے تنگ ہو تو جسے راز سوپا گیا وہ اس سے زیادہ تنگ ہے عدابت اُبھارنے والوں شہر انگیزوں جسوسوں اور خبروں کی خوج لگانے والوں سے خبردار جو رازوں کو ڈونڈتے تدریجن دکہ دیتے اور لوگوں کی باتوں پر کان لگاتے ہیں تو انہوں نے کتنی ہی میتوں کو قریدہ اور کتنے ہی گھروں کو تباہ کیا جو جو آپ کے سامنے چگلی کرتا ہے وہ آپ کی بھی چگلی کرتا ہے اور جو لوگوں کی خبریں تم کو بتی حضرت حضیفر رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا بخاری و مسلم مسلم کے لفظ ہیں چگل خوری کرنے والے جنت میں نہیں جا سکتا ابن حضم کہتے ہیں تمام لوگوں میں چگل خوروں سے بڑھ کر اگر کوئی شریر ہے تو وہ چگل خوری ہے جبکہ چگلی ایک ایسی فطرت ہے جو گندی نسل گھٹیا شاک عادت کے فساد اور ناپاک نشو نماء پر دلالت کرتی ہے چگل خوری کرنے والا جھوٹ سے محفوظ نہیں کیونکہ چگلی جھوٹ کی شاکھوں میں سے ایک شاک اور اس کے قسم میں سے ایک قسم ہے اس لئے ہر چگل خور جھوٹا ہے اے اللہ کے بندوں ان گھٹیا امور اور برے کاموں سے بچو جو نوکیوں کو کھاتے عدافتوں کو ہوا دیتے جھنگڑوں کو کاغبیج بوتے خاندانوں اور گھوڑوں کو تباہ کر دیتے ہیں حادی و تمام کائنات کے شاہ فی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو پس جیسے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک پر درود بھیجو اللہ تعالی اس پر اس کے وزدست رحمت ناظر فرمائے گا اے اہوہاب اے کریم اسلام کو اہل اسلام کا عزت عظمت دے اور اس کے دشمنوں کو تباہو برماد کر اے اللہ بلاد حرمین شریفین کی حفاظت فرما اور اس کے امن اور سکون اور اس کی خوشحالی کو برکر رہا رکھ اے اللہ خادم الحرمین شریفین کو اپنی رضا کے کاموں کی توفیق اتا فرما اے اللہ اس کے ولی آہد کو بھی اپنے اچھے کاموں کی اور رضا کے کاموں کی توفیق اتا فرما ہمارے بیماروں کو اسے شفا اتا فرما اے اللہ ہمارے مرنے والوں کو یا اللہ ان کی بکشش فرما یا اللہ ہمارے والدین پر اسی طرح رحمت فرما جیسے طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں ہم پر رحم کیا اور ہمارے ساتھ شفقت کی مرنے والدین